پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کنفرم کیا کہ نئے دچ ہاکی کوچ اولٹمنز لاہور پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کانٹینینٹل ایونٹ کے لیے جونئر ٹیم کی کمان سنبھالی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے یہ سنکیت نہیں دیا ہے کہ نیو کوچ اولٹمن کے سالری کا بھکتان کون کرے گا یا پاکستان کے پرانے کوچ جہوں نے بارہ مہینے کی سالری نہ ملنے کی وجہ سے اپنے پوسٹ سے ریزیگنیشن دیا ان کا بیلنس چکایا جائے گا یا نہیں پاکستان کی ایکانومی مشکل میں ہے اور یہ سنشت کرنے کے لیے پاکستان کچھ ڈیسپریٹ قدم اٹھا رہا ہے کہ ایکانومی کمپلیٹلی کریش نہ ہو سنکٹ اتنا برا ہے کہ اس نے واشنگٹن میں اپنی ایمبسی کی سمپتی کو بکری کے لیے رکھ دیا ہے اور اینجی کنسرف کرنے کے لیے شاپنگ مال، شادی کے ہال، ریسٹرانٹ اور بازاروں کو جلدی بند کرنے کا نردیش دیا ہے جو زیادہ تر ایمپورٹڈ آئل سے اتپن ہوتا ہے تو اس میں یہ کہنا کچھ گلت نہیں ہوگا کہ لوگوں کی سالری، پلیئرز کی میچ فیس اور کوچے اس کا پیمنٹ بھی گورنمنٹ ٹائم سے پی نہیں کر پا رہی ہے پاکستان کے پرانے ڈچ ہاکی کوچ سکھ فیڈ ایکمن نے پچھلے بارہ مہینوں سے سالری نہیں ملنے کے بعد اپنے پد سے ریزگنیشن دے دیا ہے ایکمن جو پچھلے سال راشتریہ ٹیم میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پر گھوشنا کی کی انہوں نے افیشلی پاکستانی ہاکی ٹیم کے مکھے کوچ کے پد سے استیفہ دے دیا ہے پچھلے سال ہی گھر لوٹ گئے تھے ایکمن، نہیں چھوڑا تھا پد حالانکہ پرانے ڈچ ہاکی کوچ ایکمن سالری ویواد کو لے کر پچھلے سال کے انتھ میں پاکستان سے سوڈیش لوٹے تھے لیکن انہوں نے اپنے بقایا کے بھگتان کی پرتیقشاہ میں پد نہیں چھوڑا تھا لیکن کوئی سمادھان نہ ہونے پر انہوں نے ریزگنیشن دینے کا فیصلہ کیا ہے جس سمیں ایکمن نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اپنا استیفہ بھیجا اسی سمیں ایک اور دچ کوچ رولنڈ اولٹمنز پاکستان پہنچے وہ رویوار رات ایشیا جونئر کپ کے لیے راشتریہ جونئر تیم کے ساتھ مسکٹ کے لیے اڑان بھرے گے ٹے نہیں کی ایکمن کو سیلری ملے گی یا نہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن نے شورٹی کی کہ اولٹمنز لاہور پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کانٹینینٹل ایونٹ کے لیے جونئر تیم کی کمان سنبھالی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے یہ سنکیت نہیں دیا ہے کہ وی نیو کوچ اولٹمنز کے سیلری کا بھکتان کون کرے گا یا اولڈ کوچ ایکمن کا بکایا چکایا جائے گا یا نہیں پاکستان سپورٹس بورڈ نے کہا کہ وہ دچ کوچ کا پیمنٹ کرے گا اس کے بعد ایکمن کو پی ایچ ایف دوارہ سیلیکٹ کیا گیا تھا چناو اور کانسٹیوشنل ایشیوز کو لے کر پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے بیچ گتیرود کے کارن ایسی سچویشن پیدا ہو گئی جہاں سٹیٹ کنٹرولنگ سنستہ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو فنڈ دینا بند کر دیا ہے اومان بھی پیسے جھٹا کر گئی پاکستانی ٹیم پی ایچ ایف کے ایک آفیسر نے کہا یہاں تک کی فنڈنگ ٹیم کو ہم نے اومان بھیجا ہے جو نیجی فنڈ ریزز اور پرائیوٹ ڈونرز کے کلیکشن سے پیسہ جھٹا کر کیا گیا ہے پاکستان کی ایسی حالت کی بہت وجہ ہے لیکن یہاں ڈچ کوچ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تینک یو فور ووچنگ